بریک تو بعد حاج رہاں جی پیسے پائی امرت پال سنگھ گیانی امرت پال سنگھ لگے آنے والے پیسے پاپا بچار کر رہے سی بھی دوکھ کر کے بندہ دفی کیوں کہ سوکھ کر کے سکھی کیوں فرق کی ہے دا انتر کی ہے بھی اینا دونا چیزیں دا صدار تسلیم سنگھ جی میں اس ہی ہونے بچار کر رہے دیا کہ چار چیزیں سوکھ ہونا سکھی ہونا دکھ ہونا دکھ ہونا دکھ ہونا دکھی ہونا یہ چار الگ الگ چیزیں ہیں وہ کمین ہیں جلوری نہیں کہ ہر ملوک سکھی ہوئے میں ادھارم دنیا اینہ دشانی پارت وچھ بہت لوگ دکھ ہی نے ہونا دکھ دا کار نے کہیں روٹی ہی پوری نہیں جوڑ رہی کپڑے نہیں مل رہے پورے جو روٹی تے کپڑا ہے تو انہیں کوئی کر نہیں ہے کرائیتے بیٹھے نے پھر وہ ترلے لیندنے ہیں ہے ربا جے کہ تے روٹی کپڑا مکان تین چیزیں دے دیں نا اسی سکھی ہو جائیے تیرا شکر کریے ادھار پکارا کر دیں ادھار مطلب روٹی کپڑا مکان تین چیزیں سکھ دے سکھ دیں گیا وہ دکھی نہیں ہوگی انہیں تین چیزیں مل جان گیا پھر اسی سکھی ہو جائے کی ویاں انہاں بچھو اسی پرسینٹ لوگ کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، یورپ دیشان چھ آگئے وی پرسینٹ پچھو رجے پجی آن دے نے اسی پرسینٹ اوہی لوگ انہاں دیشان چھ آگئے نے جیڑے روٹی کپڑا مکان تو اب تورسان انہاں دیشان چھ آگئے ساڑے سمجھے ہو دو آرنہ نے انہوں نے روٹی مل گئی کپڑا مان پوندہ مل گیا رین نکر بھی مل گیا گڑیاں بھی مل گیا بچے بڑیا سکونا چلا گیا فیچر برائٹ ہو گیا کیونہو سکھی ہو گیا ہو میں نے احکال کرنیا تھا فیدو کھوڑ گاڑ چھوڑ ہو گیا پھر دوکھی نہیں میں انہاں کنا چھ جانا انہاں بچوں میں انہاں اسی پرسینٹ دوکھی نہیں انہاں پچھو بی روٹی کپڑا مکان مل گیا چیجاں مونپیسا بیوڑا چاہی دے ہم دوکھ دا ہونے جاہے سکھی ہونے جاہے ایدہ مطلب سکھ پدارت رچ نہیں ہے ایدہ آتھی ہے گئے شپاشت ہو گیا پدارت رچ نہیں پدارت مل گئے سکھ نہیں ہے کریٹ ٹی وی فریج اے سی سوفے انہاں چیزانہ ہونا سکھ نہیں ہے سکھ فرنیچر نال نہیں بڑھدا سکھ پدارتہ نال نہیں بڑھدا سکھ تے بڑھدا ہے پریم نال اتفاق نال نمبرتہ نال شانتی نال три ، آبستی نقا قیلہ سکھ پاپسی سی ڈوگنا جنال سکھ پنیچر نال مکان بنצینا کر سکھ دے پدارت ہے گئے نے پر وہ سکھی نہیں ہے میں ایسے ایسے کرامچ گیا ہویا بٹی ساری حویلی بٹی ساری کوٹھی اور دیکھ کے بڑا سارا لون بچی سویم پول بڑیا ہویا پتی پتنی چولے دے بیٹھ کے چولا چول رہے نے میں بیٹھا چاپی رہا ہوں مانوچے بچار آئی بڑے سکھی نہیں ہے کسے چیز دی کمی نہیں ہے اور بچے بیاد دینا نہیں ریٹائی پینشن آ رہی ہے پڑے سکھی نے سوک پوبرے نے آجے پندرہ منٹ نی ہوئے ہندے چاپ اندیانو اپنا رونا پونا لائے کے بے جاندے نے گیانی جیسی مارے کے لٹے کے ساڑا کاخنی ریا سارے پلکھے موک جاندے نے منا پتا آپ تھا چا سکھ نہیں ہے سکھ بہت ہے ناو لوگوں کو لے سکھ لوگ سکھی نہیں ہیں سارے مانچوں موڑ میرے پلکھے کتم ہوگے کیوں منا کوئی آلیشان گڑیچ جا رہا ہوئے مطا سوچے سکھی ہیں نہیں نہیں ہو سکھ دیا کسے ڈاکٹر کو جا رہا ہوئے روگی ہوئے بیمار ہوئے ہاں کسے وکیلوں ملن جا رہا ہوئے کسے مقدمے چگڑک لے شپسیا ہوئے اتھوں تک کہ ایمین اس وقت کر رہا ہی نہ ڈیوورس کرنے جا رہا ہوئے کی پتا ہے اس کر کے کسے دی لمی گڑی دا دیکھ کے اندازہ نہ لاؤ وہ سکھی ہے ہو سکھ دیا اندروں دکھی ہوئے گڑی دا سکھنا کوئی سبند نہیں ہے ریشمی کپڑے پائے نے کننا چا سونے دے کنڈل پائے نے ہیرے جڑے ہوئے نے پگت کمیر کہنے لگے نے کہ اے سڑے ہوئے کانے بھر گیا ہے جنہ نے کانے دیکھے نے پنجاو دے پڑھنا چاہ اے سونے مانگو رشک دے ہوں دے نے بارو سڑے ہوئے کانے بارو سونے مانگو رشک دے نے توڑ کے دیکھوں دلو سوا لے گا دی جیون سڑے ہوئے کانے ہو چکے نے بارو رشک پرشک ہوچ پوچ بہت ہے اندروں سے سڑے پہ یہاں جیو تپتہ ہے بارو بار تپتہ پکھا پہ بہت ویکار جہ تانبانی وسر جائے جو پکار روگیں گھلائیں کبیر کنچن کے کنڈل بنے اوپر لال جڑاو دیسیں دادے کان جیون دادے میں نے سڑے ہوئے کانے دی لڑا دیسیں دادے کان جیون جن من ناہی ناو جنہاں نے منہ چاہتا رابدہ ناملی سڑے کانے آبر گئے نے بارو اے لشک پشک ہے پوچ بہت چیزانے ساریاں سونے مانگو چمک دے نے اندر سواہ مان پرے ہوئے نے سکھ ہے وہ سکھی نہیں ہو کسی آدمی نے چمپڑی دے وچھ ٹپٹی منجیتے لڑیاں لڑیاں رابنو ایک علامہ دیتا کی فائدہ جندگی دا جس سوک نیسی دینے پیٹ پکھے تامتے کپڑے نی ٹپٹی منجیتے پیان چمپڑی چاہ مینو سوک دے دے میں تیرا سان کردی نی پھولنا دا سدا تیرا شکر کرنا دا آجے انہیں گل کئی سی آس مان دے وچھو ایک آواز آئی کہ جیڑا کوئی دکھی ہے اس پینڈ دے وچھ وہ دکھ دی پند بن کے نیارتے چھڑکے آوے ندیت چھڑکے آوے تو کلپنا دی پند وچھ سکھ بن کے کر لے آوے کل سویر سورج دی پہلی کرن دے نال انہوں سکھ مل جانے گی کلپنا دی پند وچھ بننا جا مطلب کلپنا کرے بھی منو این سکھ مل جانے گا مینو مل جانا مل جانا آشا جان کے بچار پکا ہو جو یہ دماغ جو میں مل جانے گا کلپنا چاہ جانے بھی منو این سکھ مل جانے گا وہ سکھ مل جانے گی اس بندے نے سنیا چھال مار کے کھڑا ہویا منجی تو پینڈ چکوڑ دکھی ہے میں ہی کلا دکھی ہے لوگ دے بڑے سکھینے اوٹ کے بار میں پجیا دکھانی پند چکے پنی دیکھیا گوانڈی او دی پند میرنالو بھی بڑی اوٹ کے پنجا جا رہے ہیں یہ گوانڈی دکھی ہے میں تا سجد سوگی ہے خرام ہو جا گوانڈی دے اگے اگے پند دا ویعت دوڑیا جاند ہے یہ لوگ کا بہت دکھاتا ہے لوگ کا دے روک کرد دا سی بھی دکھی ہے انہیں بھی پند چکی ہوئی اس ویعت دیکھ گے پند دا پجاری دوڑیا جا رہے ہیں چنگا پلا ترمی بندہ یہ بھی دکھی نکلیا انہیں بھی پند چکی سبتے اس پجاری دے اگے گے پند دا حاکم پند چکے دوڑیا جا رہے ہیں پند دا مالک یہ بھی دکھی انہیں بھی کڑی چیز دی کمی منو کدھی حالت ہے جدی ہمارجی پند کھول کے دیکھ لو دکھ بچ جمن دکھ مرن دکھ ورتن سنسار دکھ دکھ اگے آنکھیا کس میں کریں پکار دکھ کیا پندہ کھلیاں سوکھ نہ نکلے ہوئی دکھ بچ جیو جلایا دکھیا چلیا روئی جدی پند کھول کے دیکھو دکھ ہے سارے آپ پندہ لائے کے بیٹھے نے اس کر کے میں کنوں اپنا دکھ سنا ہوا میں انہوں دکھ سنا لگے دوں اپنا سنا کے بے جانے اپنی پند کھول لائے جس مانک پہ کرو بھیمتی سو اپنے دکھ پریا وہ آپ دکھی گئے پگت کبیر چی نے بڑی بڑی ادھارن دتی جنہیں آج بھی صحیح ہے اسی کہنیا بھی کوئی کار آگ بطو بینہ نہیں آگ بطو بینہ روٹین ہی بڑھنی کارچ جدو آگ بل دی ہے تو وہاں بار نکل دائے لوگ دیکھ کے داس دن دینے کارچ آگ بلی ہے کسی نے آکے کھول دتی بھی فلانے کارچو کدی تو مانی کر رہا دی دیکھیا اس کارچ آگ نہیں بل دی کہنے گے کہ میں اس وقت ہے آگ تو بھی نہ کار اس کارچ گئے کار دے دروازی نو جی دیکھیا کار دے دروازی نو جی کام لائے اندر اس ٹوپ دے جلندی باز آ رہی سی تو وہاں تے نہیں ہے آواز آ رہی ہے آگ بل رہی ہے کہنے گے ہے آگ ٹھیک ہے جی پھر کسی نے کھول دتی بھی نہ تو وہاں نکل دا دیکھیا نہ آواز سنی ہے آگ نہیں ہے اچھا لوگ اتھے کٹھے ہو کے گئے کان لائے دکھیا دروازی نو کوئی آواز نہیں آئی تھوڑا دروازہ کھولے اندر چاٹی ماری اندر گیس بال رہی سی اندر گیس تھا نہ تمہیں نہ آواز آگ ہے دکھ روپی آگ ہر کروچے کسی نے کر دا دکھ جو تو وہاں نکل دا دنیا نو پتا لگ جاندے خباروں چھوٹ جاندے ہیں یہ دکھی ہے کچھ لوگ چلاک نہیں دکھ دکھ تو نہیں بار کر دے سیمت رکھ رہے کان لائے دا پر گوانڈی نو آزاں سنگی آنے میرا اتھے کوئی رو رہی آسی اتھے لڑ رہی آسی یا کہ بیمار چیک رہی آسی پر پتا نہیں لگا پتا نہیں لگیا تو وہاں نیرے نکڑیا گوانڈی نو آز سنگی بار تے کئی آواز بھی نہیں کر دے دکھ ہوتھے بھی ہے فریدہ میں جانیا دکھ مجھ کو دکھ سبایا جاگ اچھے چڑھ کے دکھیا تا کر کرے گا مر جب کوئی چھاتے کھلو کی گوانڈی دکھا دکھے آگ ہے کہنے لگے میں آتم کو چاہیتے جو تو پہنچ گیا سمجھ پہ گئیو منا آئیتے تے سارے دکھی نے لوگ کندے نے مرک کی سورگ ملے گا سکھی ہو جاں باگی گروہ نانک پاکشا کرنگی بھی پر لکھابار کر دے سورگ چھاکی سکھی تو تے سورگ چھو چھے رین ہے جو مالک ہے سورگ دا کہنے سکھی ہوئے گا کہنے لگے میں تے سورگاں نے مالکانوں بھی روندیاں دیکھیا ہے سہنسر دان دے اندر روائیا مالک ہے نا سورگ دا میں تے انہوں بھی روندیاں دیکھیا ہے پر سلام رووے کر آیا اجیسو رووے پکھا کھائے ایسی درگا میں سجائے رووے رام نکالا پیا سیتا لکھمن بھی چھڑ گیا رووے دیسی لکھ گوائے جن سیتا آندھی دورو بھائی رووے پانڈو پہ مجور جن کے سوامی رہت حضور رووے جنویجہ کھو گیا ایکی کارن پاپی پیا رووے شیخ مسائک میر انت کارمت لگی پیر رووے راجے کان پڑھائے کر کر مانگے پکھیا جائے رووے کرپن سنچے تانجائے پندت روے گیان گوائے بالی رووے نہ پتار ساتھ گروہ کرنے کے گالی مگاو نانک دکھیا مننے ناؤں سیجن جائے اور ہی کرم نہ لکھائے سارے دکھی سوکھ دے پدارت ہے منوکھ سکھی نہیں ہے وہ آدمی بھی پند لے کے دوڑیا انہیں پند سوٹی فٹا فٹ کلپنا دی پند بچ پانچ سوکھ بن لے کلپنا دی پند بند لی کلپنا کی تی ربب پانچ چیزیں دے دے دنیا دا سب تو سکھی انسان ہوگا ایک تے میں نو دو منجلہ کوٹھی دے دے دوڑیا چار لکھ رپیا کائش ہونا چاہی دے تیجا میرے کردے کے بڑا سارا لون ہونا چاہی دے میرے کردے کے بڑا سارا سویم پول ہونا چاہی دے پنجما میرے کردے گیڑتے نمی نکور گڑی کھڑی ہونا چاہی دے پانچ چیزیں دے دیں گا میں سکھی ہو جا مانا کلپنا دی پند چونے سکھ بنے بن کے کرل آیا ٹوٹی ہوئی منجلہ سو گیا نید آگئی اگلی سویر اکھ کھلی کی دیکھ رہا دو منجلہ کوٹھی دے جکین نہیں آیا اپنے ہم نے چونڈی بڑھ کے دیکھیا سپنا دے نہیں دیکھ رہا سچ مچ دو منجلہ کوٹھی واہ ربا میری ایک اچھا پوری ہوگی دو منجلہ کوٹھی ملگی خوشی چھاڑ مارکے پلانگ تو اٹھیا سرانے دے لگی چار لکھر پیا پیاسی نہ چھٹھیا دو جی چھا بھی پوری ہوگی چار لکھ ریپا کیش میری دوسری کھلپنا بھی پوری ہوگی خوشی چھٹھ کے بار نو دوڑیا کی دیکھ دیا بڑا سرا لون بڑا سرا سوئنگ پور چون اٹھیا ربا کیونے تیرا تنواد کرا شکر آمدے دے آنسو و خانچ آدھئی نہ چھٹھیا تیرا شکر گیٹ والا نجنواری نبی نکورگڑی گیٹتے کھڑی ہوئی ہیں پنجے کھلپنا بھی پوری ہوگی ربا میں آج ت recording قدی شکایت نہیں کروں گا میں دکھی ہاں ساری جندگی تیرا احسان نہیں پولنگا میں اس دنیا دا سب تو سکھی انسان آج قدی آج تا happening گلا شکوا پور شکایت نہیں میں سکھی انسان تیرا سان نہیں پولنگا سجن شکر کرنگا میں آج دنیا دا سب تو سکھی انسان ہوگیا میری ساری کھلپنا بھی پوریاں ہو گیا خوشی بچ چوم دا نچ دا گاندہ باہر نو دوڑیا گوانڈی نو خبر دے کے آماں میں آج دنیا دا سب تو سکھی انسانا سب کچھ مل گیا مل کوئی شکایت نہیں رہ گی اٹھ کے گوانڈی نو خبر دے دوڑیا او دے گیڑ تے پہنچیا کی دیکھ دے چار منجلہ بیلڈنگ مدھے تے مارے ہاتھ او منا میں دو منجلہ کو ٹھئی مانگی گوانڈی نے چار منجلہ مانگ لے میں تو بھی اگے گیٹ میں نجل ماری دو نمیاں نکور گڑیاں کھڑیاں گوانڈی دیا مدھے تے ہاتھ مارے ہو منا تو ایک گڑی اے دیکھو دو او تے ہی دکھی ہو گیا میں چار لکھ منگیاں نے جنور آٹھ منگیاں ہو گیا دو قدم اگے ہیں میرے تو اسے پل دکھی ہو گیا منوں کا اپنے دکھ کر کے انہاں دکھی نہیں جنہاں دوجہ دے سوک کر کے دکھی ہو جانتے ہیں اور آج دے جمانے جے دکھی بندے دی پرواسہ دیکھنی ہوئے جیسے بندے دے دون رو گوانڈی سوکھی نے وہ بندہ پہوت دکھی ہے جیسے بندے دے دون رو گوانڈی سوکھی نے بڑا سوکھی ہے اہی پرواسہ بڑھیں گی نے اہی پرواسہ بڑھیں گی نے اور اہی بڑھیں گی نے وہ بندہ دکھی ہو گیا میں ہونے ساتھ مچ دنیا دا دکھی انسانا منوک دی ایسی دور ہے سکھ ہے ہونے دے کل پر وہ سکھی نہیں ریا دکھی ہو گیا ہو سکھ دا ہے کسے کل سکھ ہوئے پر وہ سکھی نہ ہوئے پر یہ بھی ہو سکھ دا ہے کسے منوک دی جنڈی کی چھ دکھ ہوئے پر وہ دکھی نہ ہوئے وہ کون منا ساڑھا تے پورو تے آس پر ہے بے آئے پائی متی داست نو آرہے نا دو ٹکڑے کیتا جا رہے ہیں وہ دکھی نہیں بڑے سکھی نہیں وہ تے کہہ رہے نے تن من کاٹ کاٹ سب ارپی مچ اگنی آپ جلائے پنچن گردیو تتی تبیتے بٹھے نے سیستے گرم ریدے کٹشے پیرے نے وہ گارے نے تیرا کیا میٹھا لگ ہے دکھ ہے پر دکھی نہیں ہو پائی منی سنگھ جیدے باند باند کٹے جا رہے نے وہ انہت دے بچ نے پائی تارو جیدی کھوپڑی اتاری جا رہی ہے پائی تارو سنگھ دی کھوپڑی اتاری جا رہی ہے وہ انہت دے بچ نے پائی سب ایک سنگھ شاہ باد سنگھ چرکھنیاں تے چاڑ کے روم دے تنمبیاں تی ترہ اڑائے جا رہے نے انہاند بچ لے دکھ ہے دکھی نہیں ہے انہیں بھی گرمکز جندہ کی کو دکھ نہیں ہوندا ہوندہ ہے پاہو دکھ مندا نہیں ہے جو نر دکھ میں دکھ نہیں من مندا نہیں ہے بس ہے دکھ میں میں نے بچ جو نر دکھ میں دکھ نہیں من مندا نہیں جے سک دے ت نکتا تجھے اراد دین دوکھ بھی تجھے اتنی آئیں جے پک دیں تا اتنی راجان دوکھ وچ سوکھ ملائیں ہے دوکھ دے وچ ہے سوکر کے مندے ایج شکتی شالی مند دی نشانی ہے کمیں پتا لگے نا بھی اج بوائزر خراب اٹھنڈے پانی نال نالا پڑھنے ایک مگ پر اٹھنڈے پانی دا سریلتے پیان بندہ کام گیا بھائی گرو بھائی گرو بھائی گرو اور پانی یوچی جہی کامرینڈ تو کامرینڈыван client مونچ وی راب دا beacon مگ پانی دا پھر کے پایا تھنڈا تھا اور کام گیا دویا مگ پانی دا پھر کے پایا ہونے کاٹہ تھنڈا لگیا پانی پھر تیجیا پھر چوتھا پھر پھر پائی جاندpad پھر پانی تھنڈا نہیں لگا کیپانی گرم ہو گیا پانی دی گرم ہویا پانی تھی انہیں ٹھنڈے جڑا پہلے ماں کے جسی آخری تھی گئی سریر نے شین شیرتہ بدھا لئی شکتی بدھا لئی شکتی بدھا لئی شکتی بدھا لئی جدو من کمزور ہے وہ دو دکھی دکھ ہے دس رپے کی گواہ چکے ستیان اٹھاٹا کے پوچھتا ہے تیرے تھے لیتی نہیں آگئی کدی بیٹھتا لئے دیکھتا ہے کدی سوفیتھتا لئے دیکھتا ہے درستے چٹویاں جاناں دیکھتا ہے اٹھتا نہیں دیکھ گئے دکھی ہو رہی ہے دس رپے کی گواہ چکے انہیں من کبزور ہے جدو من تگڑا ہو گیا انہاں تگڑا آج دیش کو انہوں لوڈ پہ ہی کار چھڑکے تو کار چھڑکے تو کار بار بار دندہ ہے پرو بار بار دندہ ہے پنا سریر بار دندہ ہے دکھ ہے دکھی نہیں شیرت سنگھنیاں میر منو دی کید بچنے میر منو نے کیا میں سکھ دی ماں ہی نہیں رہن گنی نہ سکھ دی ماں ہوئے گی نہ سکھ پیدا ہوئے گا انہیں بہت تسیئے جتے انہیں تسیئے سانو کہنا سوکھے بھی جیل جبیٹھیاں سی پر ادیر اٹھتی ایک پانی دا پیالا سارا دن کہ وہ لے رہے گے نہیں سواب من دانے روج پیچھنے پیندے سا جیدی چکی چلاندی سپیڈ کٹ جاندی سنو بینت مار جاندے سا تاکہ پچی من دانے پورے کرنے نیشام تک بینتان دی مار اوپروں پہ رہی ہے پیٹ پکھے نے چکیاں چلا رہی ہیں بچے گودوچ نے پکھے نے بچے آنے بھی دکھیاں پکھے نے بکچے ری دکھ بہت ہے پر دکھی نہیں ہو شام سما ہویا بیبیاں کٹھیاں ہویاں انہیں رہ رہا سیو دا پاٹ کیتا پھر ارداس کیتی ہے سادگرو تیرے پانے چا ساڑھا چار پہر دن بڑے سوخ دا بتیت ہویا ہے پہرے دار نے سون لیا انہیں ریپورٹ پچا دیتی میر مننو تک تو کہنا سی میں بیبیاں دکھی کر دیاں گا یہ تو دکھی ہوئی ہے نہیں مردی ہے نہیں دکھ سوخ دیا راز کری ہے نہیں انہوں نے بڑی سوخی ہے کہ نہ گئے گا لے ادا کرو جڑیاں بجرگ عورتانے انہوں نے اچھا تیاں دے پارے پتھر رہ دیو جو تو ترک کے دم توڑنے کی ہیں اپنے آپ اے بھی دکھی ہو جانے کی ہیں اگلی سوئر بجرگ بیبیاں دے چھاتیاں دے پارے پتھر رہ دیتے گئے سارا دن پتھر دے پارنا لوگ بجرگ مطامہ ترپ دیا رہیاں ترپ دیا رہیاں بیبیاں دوجہیاں چکیاں چلان دیا رہیاں دیکھ رہیاں نے شام ہمدے ہمدے انہوں نے مطامہ نے دم توڑ دیتا شید ہو گئیاں انہوں نے سارا بیبیاں نے بچیاں سمیت کٹھی ہو کے رہرا سردہ پاٹھ کیتا عراس کیتی کہ ساتھ گروہ تیرے پانچے ساڑھا چار پہل دن بڑے سخدہ رہ گئے پہلے دار نے سنیا حقہ بقہ رہ گیا اے دکھی پھر نہیں ہوئیاں انہیں پھر ریبورٹ پچھائی وہ نہیں دکھی ہوئیاں جنہاں مرجی دوکھ دے دے وہ کہتے ہیں بڑے سخدہ بطیت ہوئے دے کہنا بچھا میں آبا مانگا میں آبا دکھ دماغا میر منو اگلے دن لاہور کلے دے وچ دو سو سینک لے کے آبا آیا انہیں کیا ماندہ سک بچے ٹھون دے اے نا دے بچے کھو کے مار دے ہو اے دکھی ہو جائے گی یاد رکھیو پنجابی دے کبھی نے جڑی ماندھی گاہ لکی تھی ہو پنجابن ماں ہو سکتی یا گرسک ماں نہیں اکثر جدو مطا ماں دے پوگ پندے نہیں گردھا ہے ایک کوتا سنائی جاندی سٹے جاندے اوپر کہ ماں جہا کن چھاں بوٹا مینو نظر نہ آئے جس تو لیکے چھاں داری راب نے سرگ بنائی اے پر کل دنیا دے بوٹے جر سکیاں مر جاندے فل نہ دے مر جایاں اے پر اے بوٹا سک جائے کہ بچے اس بوٹے دا فل نے بچہ فل ٹوٹ جائے تے ماں مر جا جاندے پنجابن ماں ہو سکتی یا گرسک ماں نہیں ہے وہ تے اپنے ہتھی پترانو تور رہی ملانے جاگ چھو بھار ناستے ترمکوم تو جدو ہوں انہاں بچیاں نو کھویا گیا اسمان چھاڑیا گیا ڈگ دے بچیاں تھلے نیزے لگائے گئے نیزے چھے بچے پروئے گئے پڑھ دے بچیاں نو تلوارا نا ٹکڑے کر کے انہاں دے کلیجے کڈے گئے سوی تا گیا نا سیتا گیا ٹکڑے انہاں پچھا گرسک ماں ماں نو انہاں دے بچے چاہی دے نے جہاں انہاں نے پچھا تو سی کلگی تر پاتشاں دیا تیاں ہو انہاں کہاں سی گرگو بن سنگھ دیا بچیاں ماں انہاں زالماں نے کہنا جہاں گرگو بن سنگھ دیا تیاں ہو پر سیتا گئے کرو سنوان کریے آج منگو سروپے نیسی ملدے شیٹا نیسی ملدے سیخ بیبیاں نے سیتا گئے کرنا انہاں دے بچیاں نا ٹکڑے مالا ہاروں انہاں دے گنا چپا دینا لہو سواد گرگو بن سنگھ دیا تیاں گڑن دا انہاں زالماں نے کہنا تو انہاں تڑے مسلم بچے چاہی دے نے بیبیاں نے کہنا ہاں ساڑے بچے واپس کار دے انہاں چوڑیاں کرو سیخ بیبیاں نے چوڑیاں کے کرنیاں انہاں دے بچیاں نا ٹکڑیاں ونہاں چوڑیاں چوڑیاں چوڑ دے نا لہو ساں بوکھنے بچے سیرے بچے گودھوچ بیٹھے سان کھیڑ رے سان کیتن سنننے سان بانی سنننے سان تیا سنننے سان کھیڑ رے سان شامنو بچے نی ٹکڑے پہنے چوڑیاں کھونڈا لطپتنے کونہ بیبیاں نے اکٹھی ہو کے پھر غیرہ سیدہ پاٹ کی تا پاٹ کر کے پھر انہاں ارداس کی تھی ہی کلگی تر پاتشاہ پیرے پانچ ساڑھا چار پہر دن پیڑے سوکھ دا بٹی کرو سارا دن بچیاں دا کتلے ہم کنا دیا رہیاں شامنو ارداس کر دیا تیری دا جا چا ساڑھا چار پہر دن پیڑے سوکھ دا بٹی تو ہے ساتھ گروہ کرپا کریں تان دے بشاک ٹکڑے ہو جان پر اسے سکھی صدق تک دے ڈولیے نا گروہ تو مکھنا مولے دکھ بہت ہے پر دکھی نہیں ہو وہ دی رجا چرا جی نے اندت نے دو رہیاں نے سکھ دی زندگی ج میں دریان دو کناریاں چا چل دے تیم اپنی منجل تک پہنچن دہ ساگر تک ایک کنارہ ٹوٹ جائے تی دریاں تباہ ہی لیا دن دہ پندہ دے پندہ تباہ کر دن دہ سکھ دی زندگی دریاں دی تراغ دو کناریاں چا بگ دی ہے دو کناریاں چا بگ دی رہ تی رب تک پہنچ جائے مل جائے پید ہو جائے جدن ایک کنارہ ٹوٹ گیا تھی جندگی سختی ختم او دو کناریاں دا ناؤں ہیں دو رارے ایک کنارے دا نام ہے رارہ رضا دکھ آ جائے مصیبت آ جائے اس سے خاخد ہے وہاں توں ہے تیری رضائے تیری رضا دو جی رارے دا ناؤں ہیں رحمت جو سکھ آ جائے وہ نہیں کہنے کہ میرے نے وہ دو کہنے ہے توں سمرتھ اکاتھ اگوچھر جی اوپنڈ تیری راز رحم تیری سکھ پایا سدا نام کی پرداز دکھ آ گیا تیری رضا سکھ آ گیا تیری رحمت دو رارے مچھ سکھ دی جندگی چل دی ہے وہ ربچ افید ہو جاند ہے پھر اوپا میں سکھ ہوئے تامی اندت ہے دکھ ہوئے تامی اندت ہے کیونکہ سکھ تے دکھ تو اچھا اٹھ گیا ہو کیا بات ہے آپ جی نے کہا دو رارے مچھ جندگی بتاؤن دا رجا تے رحمت دے لے چھے بہت بہت آپ جیدہ تانو دے دا بہت بشا جیدہ یا تسی کچھ جی سمندر بنے آ سانتہ نوی بینتی آ کے جو پایس ہے دے چنگے بچنے آ گرو دی بانی دی ہے سکھ جیدہ جاچ دے جڑے بچنے آ اونا تے چلو تاں کے آپ پا دور آ رہے ہیں چھے جندگی بتاؤن دی رجا تے دی رحمت دے نار سکھی سدا رہیے دکھا دوں دور ہو جیے بہت بہت تانواد موسیقا